مسید آپ کو بتائیں کراچی میں چار روزہ عالمی ڈفاعی نمائش آئیڈیاز کا روایتی انداز میں آخاز ہو گیا ہے پاکستان سمیت متعدد ممالک کے جنگی ساس و سامان اور جدید ٹکنالوجی کے علاق نمائش کے لیے کیشارہ ہی ہے افتتاہی تقریب سے وزر دفاع خاج آسف نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے جو دنیا بھر میں امن کے قیام کے لیے منفرد قیدار ادا کر رہا ہے کراچی میورو کی یہ ریپورٹ دیکھئے کراچی میں عالمی دفاعی نمائش میں جدید اسلحہ ٹینک جنگی تیارے اور بحری جاز و عبدوز کے موڈلز رکھے گئے ہیں ڈرونز، مزائل، سائبر ڈیفنس، سیٹلائٹ اور الیکٹروننگ وارفیر سسٹم نمائش کا حصہ ہے جبکہ دنیا کے پچپن ممالک کے وفود شریک ہیں وزیر دفاع خواج آسف نے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے کہا کہ پاکستان عالمی امن کے لیے منفرد قردار ادا کر رہا ہے پاکستان تیڈی آفرز اینوموس اپرچونٹیز پر پروفٹیبل انویسمنٹس، جوائنٹ وینچرز دفاعی نمائش میں ایشیا، مشرق وستاج اور جنوب مغربی ایشیا کے اہم ممالک شامل ہیں جبکہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، بحرین، ترکیہ، ایران، یمن، چین، جاپان، ملیشیا، سنگاپور اور دیگر ممالک بھی شریک ہیں ائر وائس مارشل عثمان ریاض نے بتایا کہ نمائش میں ائر فورس کے جدید آلات توجہ کا مرکز ہیں آئیڈیاز ہمارا ایک آئیکونک ایونٹ ہے پاکستان کا جس کے اندر ہمارے دیفنس پروٹنشل پاکستان نیوی کے کیپٹن وقار احمد کا کہنا ہے کہ دفاعی نوائش نہ صرف اقتصادی ترقی بلکہ ٹیکنالوجی کی منتقلی اور دفاعی منوفیکسنگ کے لیے اہمیت کی حامل ہے جب تک آپ کا دفاع مضبوط نہیں ہوتا آپ اپنے آپ کو مضبوط نہیں شو کرتے لوگوں کو اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ لوگ آپ کی اس طریقے سے عزت کریں نمائش کے پہلے روز وفاقی وزر تجارت جام کمال، گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری، ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل محمد شمریز، وزر داخلہ سندھ زیاو الاسن لنجار سمیت مختلف شخصیات نے اسٹالز کا دورہ کیا شرکہ کا کہنا تھا کہ دفاعی نمائش کا مقصد پاکستان کی دفاعی سندھ کو عالمی سطح پر رجاگر کرنا اور قومی سلامتی کو یقینی بنانا ہے